ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں انڈین اوورسیز بینک آئی او بی کے بارے میں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس چینل کو فرز ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کریے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں دوسری ریکویشٹ یہ ہے گائز ہی کہ اگر آپ کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں کہ آپ کو ایک لنک ملے گا اسے کلک کر کے اگر آپ چاہیں تو اپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں انڈین اوورسیز بینک کو لے کر کے دو چار اپ ڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا انڈین اوورسیز بینک کے پرائز موومنٹ کے بارے میں دیکھیں 3rd جون 2021 کو آپ نے نوٹیس کیا ہوگا 18.00 کی اوپن پرائز کے بعد 17.45 کا لور سائٹ پہ لو بناتا ہے اور ہائر سائٹ پہ 18.15 کا ہائی بناتا ہے اپر پرائز بینک 21 کا لگا تھا اور لور پرائز بینک جو ہے 14 روپیز کا لگا تھا اس بینک کا 52 ویک ہائی ہے 20.65 کا اور 52 ویک لو ہے 7.35 کا 17.50 کے اوپر کل کل کلوز بھی ہو گیا تھا اپنے پریویس کلوزنگ پرائز کے بلکل برابر اگر ہم ٹوٹل ٹریڈڈ وولیم کی بات کریں تو 1 کروڑ 68,16,877 نمبر آف شیئرز ٹریڈ ہوئے نسی پہ جس میں سے 32.62% کی ڈیلیوری بھی اٹھائی گئی بیسی کے اوپر اگر آپ نے دیکھا ہوگا نوٹیس کیا ہوگا تو یہاں پہ بھی جو ٹوٹل نمبر آف شیئرز ٹریڈ ہوئے تھے میں وہ بھی آپ کو دسکس کرنا چاہوں گا یہاں پہ دیکھیں تو 30,55,736 شیئرز ٹریڈ ہوئے جہاں پہ ڈیلیوری ہے 50.95 approximately 51% دیکھیں اس بینک کی مارکٹ کیپ ہے 28,764.73 کروڑ روپے تو گائز انڈیان اوپرسیز بینک کو لے کر کے دو چار اپ ڈیٹس ہیں دو اپ ڈیٹس ہم پہ سکھلی دیکھیں پہلے اپ ڈیٹس تو یہ ہے گائز کی 8th june 2021 کو اس کے board of directors کی میٹنگ ہے جس کا agenda ہے quarter 4 کے results کو announce کیا جانا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا اس بینک نے quarter 3 کے اندر earnings میں گر آپ نے notice کیا ہوگا تو دسمبر quarter میں اس بینک کو 212 کروڑ کا net stand alone basis پہ profit ہوا تھا اسے پہلے والے quarter یعنی سپٹیمبر quarter میں بینک کو 148 کروڑ کا net profit ہوا تھا جبکہ دیکھیں تو اس سے کافی زیادہ ہے دسمبر quarter میں اوکے اب اس کے quarter 4 کی earnings جو ہیں جلدی ہی 8 تاریخ کو release کی جائیں گی آپ لوگوں کو update کیا جائے گا آپ لوگوں کو بس جڑے رہنا ہے سمجھتے رہنا ہے سیکھتے رہنا ہے اور اس کو implement کرنا ہے دیکھیں Indian Overseas Bank کو لے کر کے ایک اور update ہے جس کی 2nd june 2021 کو meeting رکھی گئی تھی اور meeting ہو بھی گئی successfully اور meeting کا کیا agenda تھا وہ میں ابھی آپ کو چلیے بتاتا ہوں تو دیکھیں اس سرکاری bank ہے Indian Overseas Bank یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے سرکار اس کے اندر ابھی کتنا پرسنٹ own کرتی ہے 95.84% own کرتی تھی لیکن 2nd june 2021 کو اس bank کے board of directors کی meeting تھی اور meeting کا agenda تھا کہ یہ جو bank ہے یہ سرکار کو 247 کروڑ شیئر جو ہیں 16.63 روپیز پر شیئر کے ساب سے preferential allotment basis جو ہے allot کرے گی اور یہاں پہ اس allotment کو follow کرتے ہوئے سنٹر یعنی سرکار کی یعنی president of india کی جو حصہ بن گئی ہے 96.38% پہلے کتنے تھی 95.84% یہ ساری باتیں اندین Overseas Bank بتائی گئیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو shareholders جو ہے اس bank انہوں نے approve کر دیا تھا fund raising approval proposal کو لے کر کے ھیک ہے سنٹر سے یعنی سرکار سے government of india سے EGM کے اندر EGM مطلب extraordinary general meeting on May 12 یعنی مائی 12 کو اس extraordinary general meeting رکھی گئے تھی جس میں جتنے بھی stakeholders سے ان سب ہی نے approve کیا تھا جس کے چلتے یہ implementation کیا گیا ہے right okay guys indian overseas bank کا نام بھی سرگاری bank کے privatization کے list میں شامل کیا جا رہا تھا وہ ایک news particular news proper news نہیں تھی بلکہ وہ ایک ہوا تھی یعنی ایک طریقے کا نام اچھالا جانا تھا بس actually میں reality کیا ہے وہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلا ہے نیتی ایوگ کی طرف سے حالانکہ کچھ update کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں گا جو بھی نام ہیں دو private banks کے جن کو privatize کرنے کی سرگار بات کر رہی ہے ان دونوں کے نام ڈس close نہیں ہوئے ہیں نیتی ایوگ آپ کو پتا ہے بھارت سرگار prime minister کی کافی close ہوتی ہے کافی قریبی مانی چاہتی ہے اور نیتی ایوگ یہ ہی سب فیصلہ کرتی ہے اور اس کے اوپر اپنا نیتی بناتی ہے پالیسی بناتی ہے اور کو سینٹر تک پہنچ آتی ہے جس کے آگے کا کام کیا جاتا ہے تو انڈی اوپر سیز بینک کو لے کر کے آگے کیا سی چیز ہوتی ہے میں لیٹسٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آنے والے کچھ دنوں میں اور اس کے علاوہ میچوال فنڈ کی جرہ ہولڈنگ دیکھتے ہیں میچوال فنڈ یہاں پہ اپریل کے مہینے کا ڈیٹا یہاں دیکھ رہا ہے مائی کا اپلوڈ نہیں ہوا ہے برین میں دیکھیں تو فور ہولڈرز تھے ٹو بائرز تھے اور اس سے پہلے والے منت میں دیکھیں تو فور ہولڈرز ٹو بائرز تھے تو آگے کیا پروسیڈنگز ہوتی ہے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ جس میں میں آپ کو بتایا سرکار نے 4100 روپے کا infusion کیا تھا اس بینک کے اندر اس کے بدلے انڈیان اوڈرز سی اپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ میں آپ کو بتایا انڈیان اوڈرز سی بینک نے شیئر کو لٹ کیا 247 کرو شیئر سرکار کو لٹ کر دیا ہے 16.63 روپیز پر شیئر کے پر سکتے ہیں